ہیلو ایبریون دس ایس اویسے گپتہ اور آج اس ٹوٹوریز کے مادیم سے پرستوط کرنے والے دا رول اپ اگری کلچر ان آور انڈیان ایکنومی آپ سب سے انفارم کرنا چاہوں گا اس ٹین کے چینل کے مادیم سے جتنے بھی سارے لیٹس ایشو ہے اس پہ ایسے آئے گا اور یہ پہلا ایسے ہے اس کے پہلے بھی دو تین ایسے آ چکا ہے لیکن یہ اگری کلچر پہ پہلا ایسے ہے یہ رول اپ اگری کلچر ان آور انڈیان ایکنومی اس کے بعد اگری کلچر پہ دو اور آئیں گے نیکسٹ ون آئے گا اس کے بعد چیلنجنس آف اگری کلچر ان آور انڈیان ایکنومی یہ نیکسٹ پارٹ آئے گا اس میں اس میں جتنے بھی سارے بھارت سرکار کے یوجنائے ہیں وہ سارا اس میں سامل کیا جائے گا نیکسٹ پارٹ جو آئے گا اس میں چیلنجنس آف اگری کلچر اس میں پورا یوجنہ اس میں رہے گا جو بھارت سرکار نے پچھلے تین چار پانچ برسوں میں جو بھی لانچ کیا ہے وہ سارا یوجنا اس میں رہے گا اس اس ٹوٹوریلز میں جو رول آف ایریکلچر انڈین اکنومی اس میں وہ سارے تکتہوں کو ڈسکس کیا گیا ہے جو ابھی کافی سارے موبائل ایپ پورٹل جو ایریکلچر سے جورے لانچ کیے گئے ہیں قریب سات آٹھ وہ سارا اس میں ڈسکس کیا گیا ہے کے علاوہ جو انڈین اکنومی میں کیا رول ہے ایریکلچر کا کمپلیٹ بیو دینے کو کوشش کیا گیا ہے پھر یہ ایسے پہ ہمیشہ اسی پر کرکا اب اس ٹین کے چینل کے مادیم سے آپ سبھی کو بائلنگول کنسپٹ میں رکھا جائے گا جو آپ کے آنے والے پی ایس سی ایس بی آئی پی او کافی سارے اگزاموں میں جو لیٹر ایسے لکھا جاتا ہے لیکھ نیوند لکھا جاتا ہے اس کے لیے پورٹنٹ ہوگا تو آپ سب ویشے اسٹوڈینٹ ہو تو آپ سب مش نہیں کرنا یا ایسے جو جنرل کمپیٹیشن کی تیاری کرتے ہیں وہ بھی فائدہ مند ہوگا کیونکہ اس میں کرنٹ افیرز اگری کلچر پہ کرنٹ افیرز قریب دس سے بارہ اس میں ہوں گے سامیل اور سبھی ایسے میں قریب پانچ سے دس کرنٹ افیرز اس ریلیونٹ ٹاپک پہ رکھے جائیں گے تو یہ اگری کلچر پہ پہلا ہے سو شروعات کرتے ہیں لیٹس گو اہیڈ ویت اسٹین جیسے کہ ہم سب جانتے ہیں ہمارا دیس کریسی پردھان دیس ہے اور ہمارے دیس کی مٹی میں کریسی کا سانسکریتک بستا ہے اور یہی کارن ہے کہ سمیں سمیں پس جب بھی پیداور زیادہ ہوتے ہیں ہمارے کھیتوں سے تو ہمارے دیس میں سانسکریتک کارکرموں کا آئیوجن کیا جاتا ہے جھوم کی کھیتی ہو یا لوہری کافی سارے الگ الگ شمودائی کے لوگ اپنے اپنے رنگوں میں رنگیں ہوئے رہتے ہیں جب بھی پیداور جیسے زیادہ ہوتا ہے سکھی میں آپ دیکھ لو یا یہ جھوم کی کھیتی دیکھ لو مدے پردیس میں دیکھ لو ہر جگہ ایک تیوہار کروپ میں منع جاتا ہے جب پیداور زیادہ ہو جائے تو آئیے ہم شروعات کرتے ہیں کہ یہ ایگری کلچر کریشی کا انڈین ایکنومی میں کیا رول ہے سب کو جاننا چاہئے اگزام کی درستی سے کافی مہتپون پوائنٹس میں رکھا گیا ہے ہمارے ایکنومک میں کیا اس کا یوگدان رہتا ہے سب سے پہلے ہم لوگوں شمجھنا چاہئے یہ جی ڈی پی میں قریب سترہ سے اٹھارہ پرسنٹ سوینٹی ٹو ایٹی پرسنٹ کنٹریبوشن ہے ہمارے ایکری کلچر کا دوسری بری بات پورے بشو کا سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ جو گلوبل پروڈکشن ایکری کلچر میں ہوتا ہے کریشی کا جو پورے بشو میں اس میں سیون پوائنٹ سیون پرسنٹ انڈیا کا یوگدان ہے نیکس پوائنٹ پرائیمری سیکٹر ہوتا ہے انڈیا ایکنومی کا ایکری کلچر پرائیمری سیکٹر ہے اور نیکس پوائنٹ ایکری کلچر تھرڈ پوزیشن میں ہے جی ڈی پی میں اپنا کنٹریبوشن کرنے کے ماملے میں سب سے پہلے سرویش ہے اس کے بعد انڈسٹری اس کے بعد ایکری کلچر کا آتا ہے پوزیشن بھارت سرکار نے انڈیا جو ایکری کلچر پروڈکٹ ہے اس کو باہر بیجنے کے لیے ایکسپورٹ کرنے کے لیے ایک اپیڑا نام کا ایک ارگنائزیشن ہے دے ایکری کلچرل اینڈ پروسیز فوڈ پروڈکٹس ایکسپورٹ ڈیولوپنٹ ایتھوروٹی اس کا کیا کار ہے اب جیسے جو بھی انٹرنیشنل بائیر ہیں وہ بھارت کا کوئی بھی پروڈکٹ خریدنا چاہتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ اس سنسطہ کے جریعے سم پہ آن لائن ڈائریکٹ خرید سکتے ہیں اس سنسطہ کے جریعے اب تو آن لائن بھی اسے کر دیا گیا ہے نیسٹ پوئنٹ بھارت کے قریب پچپن پرسنٹ سے زیادہ پوپولیشن اگری کلچر میں ہی انوالب ہے قریب پچپن پرسنٹ پوپولیشن اگری کلچر میں انوالب ہے تو ایک بہت بڑا ایک شکٹر ہے کیونکہ اتنی بڑی عبادی جو ایک گورمنٹ کوئی بھی گورمنٹ آج ہے اتنی بڑی عبادی کو ایک بار میں ایمپلائیمنٹ نہیں دے سکتی روزگار دے نہیں سکتی تو ایک بہت بڑا استمب کے روپ میں ہے اگری کلچر جو پچپن پرسنٹ سو میں پچپن لوگوں کو قریب روزگار دیتا ہے اور یہ اور اگری کلچر جیون ویعاپن کے لیے بہت بڑا سادھن ہے جنسنگ کیا ہو گیا ہے قریب ایک سو تیس کروڑ اور ایک سو تیس کروڑ میں پچپن پرسنٹ پپولیشن کو یہ روزگار دیتا ہے تو آپ سب سمجھ جائے یہ قریب ستر کروڑ سے زیادہ پپولیشن کو یہ روزگار دیتا ہے یہ بہت بڑا سٹرونگ پوائنٹ ہے اور یہ پچپن پرسنٹ پپولیشن کو جیون ویعاپن کے لیے ایک بہت بڑا سادھن ہے جو ڈیلی ایکسپینڈیچر ہوتا ہے پچپن پرسنٹ لوگوں کو ان لوگوں کے لیے ایک بہت بہ ہے نیسٹ پوائنٹ اگری کلچر کافی سارے انڈسٹریوں کو یہ سپلائی بھی کرتا ہے جیسے ہم لوگ بسکٹ کھاتے ہیں ہم لوگ کرکوریے کھاتے ہیں ہم لوگ چوکلیٹ کھاتے ہیں کافی سارے آئیٹم کھاتے ہیں لوگ ہم لوگ کافی سارے الگ الگ جیسے مال میں جاتے ہیں کافی سارے کھانے والا آئیٹم ہوتا ہے مائگی کیا کیا کافی سارے آئیٹم ہوتے ہیں تو وہ سارے وہ سارے جتنے بھی پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ اگری کلچر کہا ہی دین ہے وہ لوگ سپلائی کرتے ہیں تو وہاں پہ جو منفیکچر سیکٹر ہوتا ہے اس کو بھی یہ لاپ پہنچا رہا ہے یہاں پہ اگری کلچر لیکن اس کو کام کرتا ہے ناو نیچ پوائنٹ یہ سپورٹ کرتا ہے جیسے ہمارے دیس میں کافی سارے کاؤں ہیں وہ پہلو ہیں جتنے بھی انیمال ہیس بینڈری ہیں اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے جو مطس سے پالان ہے اس کو بھی سپورٹ کرتا ہے اور دونوں اگری کلچر کو اور یہ پشودھن دونوں کو فائدے ملتا ہے یہ اگری کلچر کے تحت ایک دوسرے کے پورک ہیں اب نیچ پوائنٹ نیچ پوائنٹ یہاں پہ سبھی کو سمجھنا ہے ایم ایس بھی کیا ہوتا ہے اگری کلچر میں ایک مینیمم سپورٹ پرائس قریب سب کوئی سنا ہوگا اس کا مطلب کیا ہے کیا ہے یہاں پہ سمجھنا ہے مینیمم سپورٹ پرائس یہ ہے کہ گورنمنٹ اس کو سیٹ کرتی ہے ایک سنستہ کے تحت اور جس سے گورنمنٹ جو ہے کسانوں سے اناج کھریدتی ہے جیسے کہ ہم سب دیکھتے ہیں یہ کوٹا میں جو اناج جو رہتا ہے تو یہ گورنمنٹ جو ہے کسانوں سے خریدتی ہے اور سب کو وہاں سے کوٹے کھجریے راسن سوپ جو ہوتا ہے وہاں سیل کرتی ہے جو گورنمنٹ جو ایپ سی آئی ایپ فوڈ کورپوریشن اوپ ارگنائزیشن اس کے تحت سپلائی کرتی ہے اس کے لئے ایک مینیمم سپورٹ پرائس کوئی بھی اناج کے لئے تائی کیا جاتا ہے جیسے چاول خریدنا چاہتے ہیں جیسے گہوں خریدنا چاہتے ہیں دال خریدنا چاہتے ہیں گورنمنٹ تو اس کے لئے ایک سنسطہ جیسے کمیٹی اون ایکنومک افیرس گورنمنٹ آف انڈیا یہ ڈیشائٹ کرتی ہے کہ مینیمم سپورٹ پرائس اتنا ہونا چاہیے یا نہیں پہلے تائی کیا جاتا ہے سی سی ای اے کے تحت سے اور اس کے بعد سی اے سی پی اس کو فائنلی لاغو تو آپ سے بھی کوئی پوائنٹ سے یاد رکھنا ہوگا سی اے سی پی یہ لاغو کر دیتا ہے اور تائی کیا جاتا ہے کس کے تحت سی سی ای اے کے تحت کیونیٹ کومیٹ اون ایکنومک افیرس گورنمنٹ آف انڈیا کے تحت سے یہ ڈیٹرمائن کیا جاتا ہے کہ کتنا میں ہونا چاہیے وہ جو مینمم سپورٹ پرائس جو کشانوں سے کھریدا جاتا ہے نیچ پوائنٹ اس میں ہے انڈیا نیکر اگری کلچر جو ہے یہ ایکسپورٹ بھی کرتا ہے ایکسپورٹ کا بھی بڑھا ہوا جیتا ہے اب جیسے ہمارے دیس میں مینگو ہوتا ہے رائز ہوتا ہے تو یہ باہر بھی سپلائی کیا جاتا ہے تو ایکسپورٹ کا بھی ایک جو ڈیفیسٹ گیپ ہوتا ہے اس کو بھی فلفل کرتا ہے اب کچھ کرنٹ اپھیرس کے معاملے میں اگر جانا جائے تو سب سے پہلے پرشن آئے گا گلوبل ہنگر انڈیکس میں انڈیا کا ایکیا رائنگ ہے یہ لائٹسٹ ہے جو ابھی نومبر میں ریلیز کیا گیا تھا انڈیا کا رائنگ ہے گلوبل ہنگر انڈیکس میں ہنڈر ہے اور یہ ریلیز کیا جاتا ہے کس کے تحت آئی ایف پی آر آئی انٹرنیسنل فوڈ پالیسی ریسیچ انڈیوٹ یہ آئی ایف پی آر آئی ابھی دو تین مہینہ پہلے کوئی اقزام میں پوچھا بھی گیا تھا یہ اتر پردیس یا بیہار کا کوئی اقزام تھا اس میں بھی یہ ریپیٹ کیا گیا تھا تو ایسا پرشن پوچھا جاتا ہے کون سے سنسا سے یہ ریلیز کیا جاتا ہے جو ہیڈ کوارٹر ہے روم اٹلی میں ہے اس کا مکھ ادیس ہے مکھ ادیس ہے بھوکھ مری سے لرنا ف اے او کا ناو نیچ من اب جانیے یہاں پہ یہ کافی بہت ایمپورٹنٹ ہے جو بھارت سرکار تو کافی سارا یہ پوٹل ایپ لانچ کیا گیا جو ایرکلچر سے جورا ہوا ہے یہ پوئنٹ آپ سب جاننا چاہیے کافی ایمپورٹنٹ ہے ایمپ 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 مقصد ہے اس ایمپ کے تحت کوئی بھی کسان بھارت کے کسان جائیں گے ایمپ پہ اور اپنے لوکیشن وائز ہر لوکیشن وائز کتنا کوئی بھی سیلیکٹ کر کے اس بائیرز کو بیچ سکتے ہیں نام ہے ایمپ 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 یہ بھی کسان کے لیے بنایا گیا ہے کسان کے لیے بنایا گیا ہے اس کا بھی مک ادھے سے جو فارمر ہیں ان لوگوں کا اینیمل میں جو رول ہوتا ہے جو کیونکہ ایلائیٹ سیکٹر ہوتا ہے یہ اگری کلچر کا تو اس میں دکھ ادھ پادن کو بڑھا دینے کے لیے اسے ای پسو ہٹ بنائے گیا ہے ہوتی ایپ کافی ایمپ ایپ ہوتی ایپ ہوتی ایپ 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 بھارت کے کسان اگر بیچنا چاہتے ہیں ایسے پروڈکٹس کو یوروپیون کانٹری کو تو ہوتی ایپ کے تحت بیچ سکتا ہے تو ہوتی ایپ کے تحت ایک روپ کے اندر یہ سارا چیز دیا گیا ہے ریجسٹیشن اور جو پھل ہے جو پروڈکٹس ہے اس کا ٹیسٹنگ کیا جائے گا اس کا وہاں پر بتا جائے سارا ریپورٹ اس پہ پرسطوت کیا جائے گا شرٹیفیکیشن دیا جائے گا گریپ سے اس کا وہاں پہ ڈاٹا رکھا جائے گا اس کے بعد ایکسپورٹ کیا جائے گا چیک کرنے کے بعد تو اس کا مکھے کار ہے ہوتی ایپ کا یوروپیون کانٹری کو سپلائی کرنا جو انڈیان جو سیلر ہیں جو اگری کلچر جو بھی فارمر جورے ہوئے ہیں وہ لوگ اپنا اس کے تحت ایکسپورٹ کر سکتے ہیں ای رکم پورٹل کیا ہے ای رکم پورٹل بھی ایک پلیٹ فارم ہے اس پلیٹ فارم کے ذریعے اگری کلچر جو پروڈکٹ ہوتا ہے اسے بیچا جا اس کے بارے میں آپ سب جان چاہیے اس کا مک کریشی کو کشان کو کافی سارا سمسیہ ہوتا ہے گہوں کا انار کا سیو کا کٹ لگ گیا کوئی بھی چیز تو اس اندرب میں جو بھی کشان کو کوئی سمسیہ ہو تو ڈائریکٹ ایک کریشی سموات پر میسیز دے کر اس پہ مل جائے گا وہ ڈائریکٹ وہاں پہ سلوشن پروفائٹ کر آیا جائے گا ڈائریکٹ لائیو اور یہ پورے چوبیس گھنٹہ سات دن ایکٹیو رہتا ہے یہ کچھ رول ہے جو گورنمنٹ نے اپنا کنٹریبوشن دیا ہے یہ اگری کلچر کو بڑھا دینے کے لیے تلاوہ کافی ان سیکٹروں میں بھی یہ اگری کلچر کا کافی مک یکدان رہتا ہے اب دیکھئے کچھ راز سرکار کا کچھ کار ہے راز سرکار کا جسے ویہا گورنمنٹ نے لانچ کیا ہے تھرڈ کریشی روڈ میپ اس کے بارے میں سمجھنا چاہیئے پہلا کریشی میپ روڈ میپ جو لانچ کیا گیا تھا دو ہجار آٹ میں دو ہجار وارہ میں دوسرا اور دو ہجار سترہ میں نومبر میں یہ تیسرا لانچ کیا گیا ہے کریشی روڈ میپ میں کول بجٹ رکھا گیا 1.5 لاک کرو رفیز کا یہ پورا سکیم رکھا گیا پانچ سالوں کے انترکت اتنے خرچ کیا جائے گا اس میں نیتیز کمار کا کہنا تھا مین فوکس کیا جائے گا جو کاربنک کھیتی کیا جاتا ہے جس میں کسی پرکار کا ٹوکس مٹیریل نہیں ڈالا جاتا ہے پودھے میں جلدی بریدھی کرنے کے لئے تو اس میں گورنمنٹ کا یہی گورنمنٹ کا ایک اور یہ فوکس ہے کہ ایک کوریڈور بنے گا گنگا ریبر کے دونوں چھتروں میں جس کے تحت یہ آرگینک فارمنگ کا بڑھاوہ دیا جائے گا کاربنک کھیتی ہوتا ہے اس کو بڑھاوہ دیا جائے گا بینہ کسی پرکار کا رشائن کا پریغ کر کے اسے ڈیولوپ ون یہاں پہ دیکھیں اتر پردیش گورنمنٹ نے کریشی کو سندھر بنانے کے لئے کیا یہاں پہ اپنے راجیوں کو سکچھم بنانے کے لئے کیا اس میں یوگدان کر رہی یہاں پہ دیکھئے سو علمبن یو جنا اتر پردیش گورنمنٹ کا ہے کشان گان کے دوار اور بیہار گورنمنٹ کا کریشی روڈ میپ کا ایک جو انت تھا ون فور آور ایم اور یہاں پہ ہے کسان کا آدھار ٹائگ لائن ہے اتر پردیش گورنمنٹ کا اس کا مکھ ادھے سے جو بھی سارے جو کریشی کے بارے میں جیادہ جنکاری رکھتے ہیں یا جیادہ جکشن نیرمان کرنا جس جہاں پہ کافی سارے کشان آ کر اپنا سمشیاؤ کو سلوشن پا سکتے ہیں ویسے ہی الگ الگ راجیوں کے الگ الگ سرکار الگ الگ یوج چلا رہی ہے اپنا اپنا پریاس سبھی راجیوں کا الگ الگ ہے اگر آپ جس راج سے ہو جیسے سبی آئی کے کافی سارے اگزام آنے والے ہیں کافی سارے جو ایسے کا پیپر آنے والے ہیں تو اس کے لیے یہ کافی امپورٹنٹ ہے شو تینکو گائز سی یو اگر آپ سو کو ٹیٹوریز پسند آئے تو جرور اوز سے اپنے دوستوں کے بیچ سیئر کرے تاکہ سب کو اس سے لا پہنچ سکیں see you again with some new next updates thank you